لیبنان پر ہو سکتا ہے بڑا حملہ کینیڈا اور قویت نے اپنے شہریوں کو لیبنان چھوڑنے کو کہا ہے دونوں ہی ممالک نے نوٹس جاری کیا ہے کہ ان کے لوگ فوراً لیبنان چھوڑنے اسرائیل حماس کی جنگ کے بیچ اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل لیبنان میں پوری طرح سے جنگ کے لیے تیار ہے اور حزباللہ کو نشانہ بنا کر جارہانہ حملے کے منصوبے کو منظوری دی گئی ہے تو بڑی اور اہم خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ لیبنان پر ہو سکتا ہے بڑا حملہ اور اسی کی مدنظر کینیڈا اور قویت نے اپنے شہریوں کو لیبنان چھوڑنے کے لیے کہہ دیا ہے دونوں ہی ممالک نے نوٹس جاری کر کے یہ جانکاری اپنے شہریوں تک پہنچائی ہے کہ جو لوگ لیبنان میں رہ رہے ہیں وہ فوراں وہاں سے اس جگہ کو چھوڑ دے فوراں لیبنان چھوڑنے کی بات ان کی طرف سے کہی گئی ہے اسرائیل حماس کی جنگ کے بیچ اسرائیل نے یہ اعلان کیا تھا کہ اسرائیل لیبنان میں پوری طرح سے جنگ کے لیے تیار ہے اور حزباللہ کو نشانہ بنا کر جارہانہ حملے کے منصوبے کو منظوری بھی دے دی گئی ہے اب کیا واقعی حملہ کیا جاتا ہے لیبنان پر اور کتنا وقت اس میں لگے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی آخر یہ حملہ کس طریقے سے کیا جائے گا اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو کیونکہ تمام طرح کی باتیں ہاں پر سامنے آ رہی ہیں لیکن فلحال احتیاط کے طور پر کینیڈا اور کویٹ نے اپنے شہریوں کو یہ ہدایت دے دی ہے کہ وہ لیبنان چھوڑ دیں